اسلام دوستو ایک دن پہلے ویلوگ کیا کہ فخر زمان نے کنیکشن کیمپ کے اندر پاکستان کرکل بورڈ کے چیرمن محسن رضا نکوی صاحب کو جو کمپلین کی ایک پی سی بھی افیشل کی اس کے اوپر کچھ اپ ڈیٹ بھی ہے اور اس کے اوپر کچھ ایک تھوڑے سے کھچڑی بھی پکی راشل لطیف صاحب نے اور ڈاکٹر صاحب ان کے ساتھ بیٹھ کے پوگرام کرتے ہیں انہوں نے میرے پہ مطلب مجھے چوری کہہ دیا سیدھا اب ایک سیمپل سی بات ہے عام لوگوں نے بہت سے نیچے کمنٹ بھی کیے انہوں نے بھی کمنٹ کی میری ویڈیو کے نیچے وہ بھی آپ کو بتاتا ہوں ایک بات سمجھنے والی ہے عام لوگوں کو جو میرے دوست ہیں ان کے بھی جو دوست ہیں میں ان کو صرف بتانی کے لیے بھر ڈیٹیل بتاؤں گا لیکن اب مختصر ان ایک بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں اگر انہوں نے ویڈیو کی ہے میں اس پہ ویڈیو کر رہا ہوں فرص کہ ان کی نیوز کے اوپر میں ویڈیو کر رہا ہوں تو کیا ہے اس کے اوپر مجھے وہ چور کہیں گے نہیں نا there is something behind the surface وہ میں بتاتا ہوں کہ کیا ہے اصل میں پیٹ میں مروڑ کس بات پر اٹھے وہ میں بتاتا ہوں اصل میں کہانی کیا ہوئی ہے ڈاکٹر صاحب کی اور آشد صاحب کی جس کی وجہ سے انہوں نے مجھے چوری کہہ دی ہے ان میں سے دونوں میں سے کسی ایک نے نیچے کومنٹ کیا کیونکہ ان کے چینل کا کومنٹ آیا ہوا تھا کہ آپ نے یہ کونٹینٹ چوری کیا ہے میں نے انیچے جواب دیا ان کو میں نے بولا کہ بہت سی خبری آسی ہوتی ہیں جو ہم دیتے ہیں لوگ اس پہ کرتے ہیں پروگرام کرتے ہیں جیسے نیوز چینل ہے پاکستان میں بھی ہے بھارت میں بھی انگلن میں بھی بنگا دیش میں بھی امریکہ میں یہ پانچ ساتھ کنٹری ہیں پوری دنیا میں جہاں پہ نیوز چینل بہت زیادہ ہیں پروگرام ہوتے ہیں ریپورٹر خبر لاتا ہے اینکر پروگرام کر دیتا ہے بہت سے ہوسے ہوتے ہیں ہم نے کولمبو میں پاکستانی ٹھاڑنگ کے اپس میں جھگڑا ہوا ڈریسنگ روم کے اندر وہ ہم نے خبر دی آپ لوگوں نے پروگرام کیا کسی ایک نے بھی نام نہیں لیا ہمارا ابھی نیوز یارک کے اندر بابر آزم نے جو ڈریسنگ روم کے اندر کھڑے ہو کے سپیچ کی تھی میں نے وہ خبر دی تھی میں نے ویلوگ کیا آپ لوگ نے بھی بات میں کیا آپ نے کہیں نہیں لکھا کہ سناولہ نے یہ خبر دی تھی اس سے پہلے ساما میر باقیوں کا جھگڑا وہ باب ریاض کے ساتھ وہ میں نے دی آپ نے اس میں کہیں نہیں لکھا کہ سناولہ نے یہ خبر دی تھی اور میں مانگ بھی نہیں رائی کریڈٹ دینے کی ضرورت نہیں ہوتی بچوں والی بات ہے وہ آپ نے معاورہ سونا ہے نا کہ خوش رہ کر منڈا جمعیات چوم چوم مار چھڑیا انہوں کے پہلی دفعہ کی چیز دی ہے مجھے کر دینا چاہیے تھا میں ابھی بھی کہتا ہوں کر دینا چاہیے اس میں کوئی حرج نہیں ہے کر دینے میں کوئی بری بات نہیں ہوتی میں اس سے مس ہوا میں نے پھر لکھا کہ دوبارہ اگر کبھی ایسا ہوا تو میں ضرور آپ کا نام دوں گا یہ میں نے لکھا اس کے باوجود انہوں نے پرگرام کے اندر بھی مجھے جو برا بھلا بول سکتے ہیں بول دیا ان ایڈوکیٹر بھی بول دیا شاید میرا خیال ہے میرے ماسٹرز جنللزم میں کیے میں ڈگری بھی دکھا سکتا ہوں اور دو تین چیزیں سب سے پہلے رائش لاتیف صاحب میرے لئے بڑے قابل احترام میں پاکستان کے سابق اپتان رہی ہیں اب آپ نے جو باتیں کی ہیں میں اس کے پہلے میں ڈاکٹر صاحب کی بات کروں ڈاکٹر صاحب میں بھولپورو کا ایک چھوٹا سا گاؤں ہے حاصلپور وہاں مٹی سے اٹھ کے میں آیا ہوں میں دس میٹر چلا ہوں یا ہزار اپنے دم پر چلا ہوں میں کسی جنرل کا فون کرا کے میں کہیں پر نہیں آیا ایک چھوٹے سے گھر کا بندہ ہوں اپنے دم پر آئے ہوں جہاں پر بھی ہوں ایک فوٹ اچھا ہویا جنہ بھی ہویا ایم ناٹ اپ پیرا شوٹر یہ میں آپ کو بتا دوں ٹھیک ہے اور دوسرا میں وہ نہیں ہوں کہ صبح سات باز سے لے کر شام پانچ بھائی تک ڈاکٹر ہوں اور چھ باز سے لے کر کبھی کرکٹ بورڈ میں نوکری نہیں لیتا اور کبھی میں صافی نہیں بن جاتا میں جنرلیسٹ ہوں اور ٹونٹی فور سیون جنرلیسٹ ہوں کیونکہ میں نے پڑی جنرلیسٹ ہوں اور دوسرا یہ کام ہمیں آتے نہیں اس لئے ہم آپ لوگوں سے پیچھی ہیں ہمیں یہ کام نہیں آتے کسی کا فون نہیں کرا سکتے ہماری اتھولٹی نہیں جنرل بھی جانتا ہی نہیں ہمیں کیسے فون کرا دیں بھائی یہ ٹوٹے پجے سفر جو کی ہیں آپ نے دم پہ کی ہیں اور اللہ کی مہربانی سے کی ہیں بس اور کچھ بھی نہیں ہے ہمارے پلے سی دیسی بات ہے اب دوسرے پہ آتے ہیں میرا کو تین چار خبریں گناہیں جو میں نے دی میں نے نہیں دی جس نے بھی دی ہیں آپ نے ویلوگ کیا مجھے نام دکھا دیں کل مجھے کلپ نکال کے دکھا دی گئے جس پہ آپ نے نام دی ہو جو جتنی میں آپ کو ورلڈ کپ کی خبریں بتائیں پہلے ہم لوگا نہیں کیے تھے نا ویڈیو اب مجھے دکھا دیں آپ نے کہاں پہ کیونکہ کریٹیری تو یہ ہے جس نے پہلے کی اس کی خبر ہے کریٹیری تو یہی ہے نا ٹھیک ہے نا تو آپ نام دکھا دیں مجھے کل ویڈیو سے نکال کے آپ نے میرا نام کہاں پہ دیا ہوگا ہے میں مان لوں گا میں اپنی غلطی اگلے ویڈیو بناوں گا میں معافی مانگوں گا آپ سے دکھائیے گا مجھے آپ نہیں بنائی آپ نے بس کر دو یار بڑے ہو جو تسی ہو بڑے بیسے بھی کوئی ان لو اتے کرو یار کیا ہو گیا اور یہ دوسری آپ نا یہ اس میں فرسٹریٹیڈ نہ ہوں پلیز یہ پیڈیو بی کی نوکری نہیں ہے یہ یوٹیوب ہے ایتھے کہنے دہنا کہ جنرل دا منڈا بور رہا ہے ایتھے کم کر کے کمانا پہنے پا جی انجنی ہونا ایک فون تے ویوز نہیں آنے ہی میند کرنے پہنے ہیں ماظرہ دینال ماظرہ دینال ماظرہ دینال تسی قدر اچھا کھتا کی میں ہیں سرکاری پیسوں سے شیو وقتر کو پے کر کے برائن لارا کو پے کر کے یا راشل لطیف کو پے کر کے آقیب جوید کو پے کر کے آپ بیٹھ کے پردان بنیں آپ کی اپنی کمائی کیا ہے ماظرہ دینال میں پہلے کہہ چکا ہوں ہم نے بھلے ایک میٹر کیا ہے اپنے دھن پہ کیا ہے نا یار اپنی مینا سے کیا ہے آپ نے کیا کیا ہے اور دوسرا راشل لطیف صاحب آپ نے ایک گلہ کیا تھا ہمارے میرے اور آپ کے کمبائن دوست سے مجھے تک پہنچا تھا بٹ آپ یقین مانیں میں آج بھی اپنی اس بات پہ قائم ہوں انہوں نے خبر دی اپنی طرف سے کہ پاکستانی کھلاڑی انڈیا میں ورلڈ کپ میں اس لئے اچھا نہیں کھیل رہے ان کو تو تین ماں سے تنخواہی نہیں ملی میں نے بلوک کیا میں نے کہا سر جناب محترم راشل لطیف صاحب پوری گلت اس ہو پہلی بات تو یہ کہ تنخواہی نہیں ملی تو کھلاڑی پچھے بچے رونڈے سنپو کھے جسی جنگا نہیں کھیلے گئے انہوں کو اور دوسری بات یہ کہ جب سینٹرل کونٹریکٹ کے اوپر انہوں نے سائن ہی نہیں کیا تھا تو تنخواہ کیسے جاری ہو جائے میں کسی ادارے میں کام کر رہا ہوں انہوں نے مجھے آفر لیٹر دیا میں نے اس کو پر سائن ہی نہیں کیا تو میں کیسے پیسے مجھے مل جائیں گے کرک رپورٹ تو یہی کہہ رہا تھا کہ آپ سائن کریں وہ نہیں کر رہی تھا یہی تو مسئلہ تھا وہ کہہ رہے تھے ہمیں اس میں سے بھی پیسے دیں ہم اس میں سے بھی پیسے دیں ہمیں یہ بھی پیسے دیں کھلاڑی تو چاہتے ہیں کہ ہم جمع ہی لیں ہمیں اس کے بھی پیسے ملیں ایدر نظر پہری یہ پیسے مل جائیں انہوں نے جو پیسی بی کا یوٹیوب چینل اس میں سے بھی پیسے مانگے خیر ان کا حق بنتا ہے یا نہیں بنتا یہ باتیں کھلاریوں کی نہیں ہیں یہ پیچھے سایا کی ہیں جس نے کھلاریوں کو کہا کہ تھو ملو تھو ملو تھو ملو اب کھلاری اگر لیگ نہیں کھیلتے نقصان کھلاریوں کو تو ہے کسی اور کو بھی ہے جس کی وجہ سے ساری گیمیں ہو رہی ہیں اب جو فقر زمان نے کمکلین کی انہوں نے اپنی دل سے کمکلین کی انہیں جو سفر کیا انہوں نے بتا دیا اور بہت سے کرکٹرز بچارے ہیں ہمیشہ میں کہتا ہوں کہ پاکستان کھلاریوں کا سسٹم تھوڑا اس طرح سے کہ ہمارے اچھے کھلاری بھی بورے بن جاتے ہیں یہ میں خود مانتا ہوں مگر یہ جو ویو پہلے سے چلی تھی نا زکاش شروع صاحب کے ٹائم سے کیونکہ واہی چیئرمنٹ زکاش شروع صاحب تھے جو سب سے پہلے کھڑے ہوئے تھے یہ سائیہ کے خلاف کہ اس کی وجہ سے پاکستان کرکٹرز میں معاملت خراب ہو رہے ہیں یہ کھلاریوں کو بگاڑ رہے ہیں سب سے پہلے وہ کھڑے ہوئے اور ان کے خلاف بہت سے کرکٹرز اگدم ان کے خلاف یوں تفان بربا کر دیا اس کی وجہ پیچھے یہ تھی کیونکہ بہت سے کرکٹرز ہیں جو سائیہ کے ہیں مذہب کے ساتھ میں ایکس کرکٹرز کی بات کر رہا ہوں جو ان کے دوست جا رہا ہے ان کی زبان بولتے ہیں میں راشیہ صاحب کو کہتا ہوں آپ کیوں نہیں سائیہ کے خلاف بات کرتے ہیں آپ کیجئے نا کیا انہوں نے آپ مجھے بتا دیں کوئی دنیا کا ایک بندہ بتا دیں کہ ایک آپریشن جس کے انڈر پاکستان کے سارے مین کرکٹرز کو وہ کنٹرول کرتا ہو کوئی اور جتنے بھی بورڈ ہیں دنیا کے مجھے دکھائیں کہ بھارت میں کیسا ہے کہ ورازکولی بھی وہ کنٹرول کرتا ہو پانیہ بھی وہ کرتا ہو روحی شرما بھی وہ کرتا ہو رشاپانت بھی وہ کرتا ہو ایک ہی بندہ کرتا ہو مجھے دکھائیں نہیں ہوتا ایسا آپ کے ہاں ہوتا ہے ایک ہی بندہ ہے سب کو کنٹرول کر رہے ہیں ان کے خلاف کھڑے ہوئے چیئرمن زگاستان صاحب نے نے بلا کہ ایک بندہ دو کلاڑی سے زیادہ نہیں رکھے گا جو کہ ہوتا ہے یہ ہونا یہ چاہیے تاکہ یہ مسئلے کریئٹ نہ ہو آپ کبھی بولیں آپ بھی بول دیں باقی چھوڑ دیں آج بول دیں آپ ان کے خلاف نہیں بات کر سکتے نہیں کریں گے آپ اور باقی اگر بات کریڈر دینے کی ہے نا تو پھر کریڈر صحیح لو میرے سے غلط کیوں لے رہے ہو صحیح کریڈر یہ ہے کہ یہ خبر راشل لطیف صاحب کی ہے اور جو آپ کہہ رہے ہیں نا پاکستان کرکٹ بورڈ میں تھر تھلی باج کی خبر کتوں بار نکلی پاکستان کرکٹ بورڈ میں کچھ لوگ نٹور لال ہو سکتے ہیں نتھو لال نہیں انہیں پتہ یہ خبر کہاں سے نکلی ہے اور انہیں یہ بھی پتہ یہ خبر ڈاکٹر صاحب کی نہیں راشل لطیف صاحب کی ہے اگر کریڈر لینا ہے میرے سے تو ٹھیک طرح سے لو اُلٹا بُلٹا نہ لو یہ مو کسی کہے لفاظ کسی کہے یہ کانی کسی اور کو بتائیے گا یہ کرکٹ بورڈ کو بھی پتہ ہے کہ یہ ڈاکٹر صاحب کی نہیں ہے یہ راشل صاحب کی ہے کیوں یہ سب ہوا یہ بھی پتہ ہے جس کو آپ سیف کر رہے ہیں نا جس میں آپ کو بتایا ہے وہ پتہ جل گیا کرکٹ بورڈ کو اے نا پھدو کوئی بھی نہیں ہے گئے پا جی نتھول لانی بیٹھے ہوتے بھی انہوں نے پتہ ہے باقی بچارہ فقر زمان اس نے بلکل صحیح اپنا جو تھا دل کی بات وہ کی تھی اور وہ بچارہ حق بجانب تھا انہیں بلکل صحیح بات کی تھی جو کرکٹ بورڈ میں ایک بیٹھ کے دلیرانہ بات کی تھی اور اس بات کو پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمن کو اچھے سے سمجھنا ہے یہ اس چیز پہ نہ پڑھیں یہ بات کہاں سے نکلی ہے باتیں نکلی جاتی بات صحیح ہے یا غلط ہے یہ دیکھیں صحیح ہے نا فقر زمان نے صحیح اپنا رونا پٹنا کیا تو آپ اس مسئلے کو حل کیجئے اب یہ من دیکھیں کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کا ایک عدیدار جو ہے وہ اس کہانی میں بدنام ہو گیا پائیں انہوں نے غلط کیتا ہوں فقر زمان شکایت کر رہے ہیں نا تھوڑے سامنے تو ان کی شکایت کا زیادہ کیجئے یہ من کیجئے کہ یہ بات کہاں سے باہر نکلی جہاں سے بھی نکلی ہے فقر نے تو ٹھیک بات کی اس کا قصور تو نہیں نمجھا رہے گا تو اس کو تو اب اس کی مرم تو تو مرم لگاؤ اسے تو دوستو یہ ایک چیز ہے اس سے پہلے بھی آئرلین کے اندر پاکستان کے جو چیئرمن محسن رضا نکوی صاحب تھے تو کھلالی صاحب کٹھے ہوئے انہوں نے ادھر بھی کمپلین کی کہ یار ہم پچیس تائیس لوگ ہیں ٹوٹل اور جو بھی بات کرتے ہیں باہر میڈے میں آ جاتی ہے آپ فیڈرل منسٹر بھی ہیں آپ چیک کریں نا کون چیزیں باہر نکالتے ہیں یہ تب کھلالی نے بھی بات کی لیکن اس بات کو اس بات سے میں نہیں جوڑ رہا میں ویسے ایک بات بتا رہا ہوں کہ یہ پہلے بھی اس طرح سے ہوا تھا تب بھی کھلالی نے شکایت کی تھی کہ ہم کوئی بات کرتے ہیں ڈریسٹر میں کوئی بات تو وہ باہر آ جاتی ہے ہم آپس میکان میں کوئی پس پس کرتے ہیں وہ باہر آ جاتی ہے کیسے آ جاتی ہے یہ بات باہر یہ پہلے بھی کھلالی نے کم دین کی تھی موسیٰ نکوی صاحب کو کہ پائن ساری خبران باہر آندین ہیں انہوں نے تو روکو نا کیمیا آندین ہیں جو نکالتا ہے خبریں ان کو تو پگڑیں تو دوستو یہ ہے ساری کہانی اس پر آپ اپنی اراغ کومنٹ کے صورت میں حضورت آئے گا میں تو سے اتنی اجازت دیجئے اللہ حافظ